موسیقی جی بلکل آج کی جو پہلی خبر ہے وہ نہ صرف بہت زیادہ اچھی ہے بلکہ بہت زیادہ پرومیسنگ بھی ہے اور خبر یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری نے حال ہی میں سنگاپور کا دورہ کیا اور سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپ فیس بک کے عالی حکام سے ملاقات کی اور پاکستان میں فیس بک سٹارز پروگرام لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے فیس بک سٹارز پروگرام سے پاکستان میں میٹا کے کانٹنٹ کریٹرز اپنے کانٹنٹ کو مانٹائز کر سکیں گے بلاول بھوٹو زرداری پہلے پاکستانی آفیشل ہیں جنہوں نے میٹا آفیس کا دورہ کیا ہے اس سٹار فیچر سے پاکستانی یوت سوشل میڈیا کو پروڈکٹف طریقے سے استعمال کر سکے گی اپنی کریٹیویٹی کو مزید انہینس بھی کر سکے گی اور جیسے جیسے سوشل میڈیا کا دور بڑھ رہا ہے اور جس طرح ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے حوالے سے آگئی بھی دی جائے جی ہاں بالکل فیس بک سٹارز کا پروگرم پاکستان میں لانچ ہونے جا رہا ہے جس سے آپ اپنا کانٹنٹ مونٹائز کر سکیں گے اور بہت ہی زبردست خبر ہے ان کانٹنٹ کریٹرز کے لیے جو کہ ابھی تک جناب یوٹیوب پہ یا دوسرے پلاتفارمز کے اوپر اپنا کانٹنٹ ڈالتے ہیں کہتے ہیں اتنے پیسے کمالیں اتنے پیسے کمالیں لیکن فیس بک نے بھی اب پاکستان کے حوالے سے یہ انیشیٹیو لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اب ہمیں فیس بک کو اپنے ملکی پوزیٹیو پروڈیکشن کے لیے بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ زبردست اپرچونیٹی مل چکی ہے ہمارے اور تیار اندوسری خبر سننے کے لیے اور بہت ہی خوشی ہوگی آپ کو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صاف پانی کی فراہمی اب بڑا اہم مسئلہ ہے اور جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ بھی اتنا ہی سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے تو پیوریفیکشن کے لیے بہت سارے میتھرز استعمال کیے جاتے ہیں لیکن جناب آج کی گوڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے سائنس دانوں نے مل کر ایک ایسا میگنیٹک پاوڈر تیار کیا ہے جو پانی میں موجود چھوٹے سے چھوٹے مایکرو پلاسٹک کو بھی ریموف کر دے گا پاوڈر ہے یہ بلکل پاوڈر ہے اور توسیک اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت لیس ٹائم ٹیکنگ ہے بلکل ٹائم ٹیکنگ پروسس نہیں ہے جبکہ دوسرے جو پروسسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں تو بڑے کم وقت میں آپ کو بہترین نتائج جو ہیں وہ مل جائیں گے لیکن جناب ایک ہمارے ہیں میڈیکل ریسرچر ناصر محمود صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور فائدے اس کے یہ ہیں کہ کوئی سیکنڈری پولیوچنٹ اس سے پیدا نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ اس میتھڈ کو ہم چھے مرتبہ ری یوز بھی کر سکتے ہیں واہ واہ زبردست اچھا یہ پاکستانی سائنس دانوں اور آسٹریلین سائنس دانوں سے ملکے جی بلکل مشاورت سے یہ زبردستہ جو میتھڈ ہے ہمارے سامنے آیا ہے سو بیسٹ آف لگ پاکستان اینٹ آسٹریلین ریسرچر جی بلکل جیسے کہریج نے ہمیں بتایا ہے پینے کا ساف پانی جو ہے وہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کی بیشتر آبادی اس کے لیے سٹرگل کرتی بھی بھی ہمیں نظر آتی ہے کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں شاید ان کو ساف پینے کا پانی مل جاتا ہے لیکن بڑے شہروں کی بھی یہ اربن لائف سٹائل کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے بہت کم شہر دنیا میں ایسے ہیں جو کہ ہنڈر پرسنٹ پیور ڈرنکنگ وارٹر اپنی آبادی کو فراہم کر پا رہے ہیں اور دور افتادہ علاقوں میں بہت سے بہت سے تو میں یہ کہوں تو بلکل بے جانا ہوگا کہ کئی بار جو پہاڑوں میں چشموں کے پاس لوگ رہتے ہیں وہ اب ہمیں دیکھتے ہوں گے کہ اچھا تم لوگ یہ پانی کے ٹینکیاں اور پانی کے پائپ ہم دیکھو ہم سیدھا سیدھا چشمے کے نیچے بلتی رکھتے ہیں یا گھڑا رکھتے ہیں اور ساف پینے کا پانی مل جاتا ہے سو یہ نیچر سے دوری جو ہے نا وہ انسان نے خود بھی اپنے لئے بہت سے چیلنجز بنا لیے لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آبادی کا بڑھنا جو اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے سب سے زیادہ فیکٹر ہے اور توسیق ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں رہ کر شاید سارے مسائل ہمارے لیے ہیں لیکن اس سے ہمیں یہ پتا چل رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسائل ہیں اور مسائل کے حل بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کے جنیشیٹیوز ہیں جیسے کہ ریج نے کہا کہ گوڈ لک اور شاباش ٹیم پاکستان اور ٹیم آسٹریلیا دونوں کی مشاورت سے یہ میکنیٹک پاوڈر تیار ہوا ہے جو کہ پانی کے اندر جو زہریلے پولوٹنس ہیں ان کو ختم کرے گا لیٹس سی اس کا فیوچر کیا ہے اچھا توسیق جب آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں سب سب اٹھنا بھی ہوتا ہے رائزنگ پاکستان بھی کرنا ہوتا ہے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایک ہی کام جو سب کو وہی کام ذہن میں سوچتا ہے کافی بلیک کافی گرمہ گرم تو پھر آج آپ کو بہت زیادہ خوشحبری ملنے والی ہے کیونکہ تیسری جو گوڈ نیوز ہے وہ ہے کافی کے متعلق اچھا ویسے امومن ہمیں ایسے ہی جوابات مل رہے ہوتے ہیں جب بھی ہم کسی سے پوچھیں کہ اتنی زیادہ کافی کیوں پیتے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے فریش ہونے کے لیے کوئی کہتا ہے نین بھگانے کے لیے کوئی کہتا ہے جناب ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کافی پی کر تو آج میں آپ کو کافی کے کچھ ایسے فوائد بتانے جاری ہوں جو آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں سنے ہوں مثلا مثلا جان ہاپکنز کی میڈیکل ریسرچ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دن میں ایک مرتبہ کافی کا کپ پیتے ہیں تو جو آپ کے گردوں کے مسائل ہیں وہ پندرہ فیصد تک کم ہو جاتے ہیں ریلی یہ تو پندرہ فیصد تو بہت بڑی مقدار ہے بلکل ابھی اور سنیں اگر آپ دو سے تین کپ پیتے ہیں کافی کے دن میں تو آپ کے بائی سے تیس پیصد جو کڈنی کے ایشیوز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائیبٹیز جتنے بھی کارڈک ویسکولر ایشیوز ہوتے ہیں اور جگر کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی کافی سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن ایک کافی کا نقصان ہوتا ہے اور وہ بتائیں گے ہمیں توسیک وہ میں یہ بتاؤں گا کہ جب آپ نے رات کو سونا ہو اور آپ کہیں بے جا بے وقت کافی پی لیں اور نیند اڑ جاتی ہے پھر جو ہے اچھا میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں اما نے دیکھا گیا کہ چائے سے نیند اڑ جاتی ہے چائے پی لو نیند اڑ جاتی ہے میں واقعی میری فیملی کے اندر ایک دو مثالیں ایسی ہیں کہ وہ چائے اور کافی پی کے ان کو نیند آتی ہے اب یہ کوئی ڈاکٹر ہی بتائے گا یا کوئی نیوٹریشنسٹ ہی بتائے گا کہ اس کا نیند سے کیا رشتہ ہے لیکن عام ایک تاثر یہی ہے کہ کافی اور چائے سے نیند اڑ جاتی ہے تو رات کو بہت زیادہ بلیک کافی پینے سے اجتناب کریں اگر آپ نے سونا ہے بلکل بلکل اور سردیاں بھی ہیں اور کافی کو انجائے کریں اور جناب بس مزے کریں بہت بہت شکریہ بہت اچھا سیگمنٹ تھا ساتھی ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حارون شویب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج ملکہ اترنو میڈم نور جہاں کو ہم ٹریبیوٹ دینے چلے ہیں اور آپ سبی کو اب تک خبر مل چکی ہوگی کہ بلکیز خانون صاحبہ جو ہیں وہ کل اللہ کو پیاری ہو گئیں اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ پاکستان کی موسیقی کے ساتھ ان کا بہت گہرا بہت لمبا ساتھ رہا کچھ ان پر بھی بات ہوگی ان کیا بھی ایک گیت قزل آپ کو ہم سنوائیں گے تو ایک بریک بریک کے بعد حارون